اتنا بڑا موقع اگر ہاتھوں میں سے آ کر لیپس ہو جائے تو یہ پوری کے پوری کمیونٹی کے لئے بہت شرم کی بات ہے کیا ہم صرف کہتے رہیں گے کہ مسلمان ایڈوکیشن میں بیک ورڈ ہے کچھ کرنا چاہیے کرنے کا موقع ہے تو کیا جانے دیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے بھائیوں اور بہنوں آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی اپورچنٹی شیئر کرنا چاہتا ہوں جو صدیوں میں بہت کم آتی ہے میرے ساتھ ہے شیخ مطیر رحمان اور اللہ کے فضل سے انہوں نے ایک ایسا کام کیا ہے جو بہت ہی کم لوگ کر پاتے ہیں آئیے میں آپ کو ڈیٹیلز بتاؤں کیا آپ جانتے ہیں انڈیا میں جین کمیونٹی صرف 0.4% ہے لیکن دسیوں یونیورسٹیز ان کی چل رہی ہے سکھ کمیونٹی 1.7% ہے لیکن ان کی دسیوں یونیورسٹیز چل رہی ہے ہم چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو بھی ایسی خدمت ہماری کنٹری کی ضرور کرنی چاہیے مسلمانوں میں 43% اللیٹرسی ہے کنٹری میں سب سے زیادہ اللیٹریٹس مسلم کمیونٹی میں ہیں اور گریجوئٹس کتنے ہیں 2.7% سب سے کم گریجوئٹس مسلمانوں میں ہیں الحمدللہ شیخ مطیو رحمان کو امام بخاری یونیورسٹی سٹارٹ کرنے کی پرمیشن مل گئی ہے لیٹر آف انٹینڈ مل گیا ہے بیہار گورنمنٹ کی طرف سے یہ ان کی بہت سالوں کی کوشش تھی بہت سالوں سے وہ اس کام میں کنسسٹنٹلی لگے رہے کئی سال اپنی زندگی کے لگا دیا الحمدللہ آج یہ لیٹر آف انٹینڈ جو آپ دیکھ رہے ہیں انہیں مل چکا ہے آئیے میں شیخ کو پہلے انٹریوز کروں شیخ مطیو رحمان توحید ایڈوکیشنل ٹرسٹ کے ذمہ دار ہے چیمین ہے ٹرسٹ کے ماں تحت کئی تعلیمی دارے انڈیا کے ون اف دا بگست مدرسہ الحمدللہ چل رہا ہے مور دین تری تھاؤزن سٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں دو سکولز چل رہی ہے آئی ٹی آئی کاللج چل رہی ہے شیخ مسلم پسنلہ بورٹ کے ممبر ہے آل انڈیا مسلم ڈیولپمنٹ کاؤنسل کے ممبر ہے امارت شریعہ بیہار جھرکھنڈ اورسا کے ممبر ہے میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ ہمارے ویورز کو اس لیٹر آف انٹینٹ کے تعلق سے کچھ ڈیٹیلز بتائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین بیہار سرکار کے میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں اللہ حب العالمین کے شکریہ کے بعد کہ انہوں نے توحید ایڈوکیشنل ٹرسٹ کو پانچ فیبراری دوہزار ایک کیس کو لیٹر آف انٹینٹ جاری کیا ہے اور یہ لیٹر آف انٹینٹ اس میں جو اہم بات ہے کہ توحید ایڈوکیشنل ٹرسٹ کو دو سال کے اندر میں ایک لاکھ اسکوائر فیٹ بیلڈنگ انیورسٹی کے میریار کے مطابق بنا کے انیورسٹی کو لانچ کرنا ہے اور اسی سلسلے میں ہماری مسلسل قد و قاوش جاری ہے جس طرح کا ڈریم سر سید نے علیگر مسلم یونیورسٹری کے تعلق سے دیکھا یا ڈاکٹر زاکر حسین نے جامیہ ملیا کے تعلق سے دیکھا شیخ نے امام بخاری یونیورسٹی کے تعلق سے دیکھا میں آپ سب کو بھارتا ہوں کہ امام بخاری یونیورسٹی کے پاس لینڈ ہے اکیس اکر سے زیادہ لینڈ ہے اس کے بعد میں ڈیڑھ سو اکر اور آویلبل ہے آگے کے سٹیپس کے لیے آگے کے پروجیکس کے لیے گورنمنٹ پرمیشن ہے تو چاہیے کیا صرف بیلڈنگ کنسٹرکشن کرنا ہے جو گورنمنٹ کا ریکوارمنٹ آپ نے سنا کہ منموم ایک لاکھ سکوئر فیٹ بنا کر کے چاہیے وہ بھی دو سال کے پیریڈ میں تو ہم یہ ویڈیو کیوں بنا رہے ہیں کیونکہ دو سال میں سے آٹھ مہینے گزر چکے ہیں اور اتنا بڑا موقع اگر ہاتھوں میں سے آ کر لیپس ہو جائے تو یہ پوری کے پوری کمیونٹی کے لیے بہت شرم کی بات ہے تو میں آپ سب کو بھارتا ہوں کہ ہم سب کو یہ ایک لاکھ سکوئر فیٹ کنسٹرکشن کا حصہ بننا چاہیے کنسٹرکشن کا کاسٹ کتنا ہے کیا آپ جانتے ہیں گورنمنٹ ریکوارمنٹ کے حساب سے وہ یونیورسٹی کے لیے جو کنسٹرکشن کرنا ہے بارہ سو روپیہ سکوئر فوٹ ریکوارڈ ہے اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے آپ ایک پوری بیلڈنگ بنا سکتے ہو ایسی چار کالیجز کی بیلڈنگز ریکوارڈ ہیں تو پوری بیلڈنگ میں آگے بڑھئے ایک فلور بنا سکتے ہو تو ایک فلور میں آگے آئیے اگر کچھ نہیں کلاس روم آپ کے طرف سے آپ کے والدین کے طرف سے آپ وقف کر سکتے ہیں یہ آپ کی طرف سے ہوگا اگر آپ یہ وقف کر سکتے ہیں تو ضرور آگے بڑھئے اور اگر یہ بھی نہیں تو کم سے کم ایک سکوئر فوٹ یا چند سکوئر فیٹ آپ لے لیجئے صرف 1200 روپیز ایک سکوئر فوٹ کا کاؤسٹ ہے میں آپ سب کو بھارتا ہوں یہ ایک بہت اچھا پروجیکٹ ہے ایسے پروجیکٹ کی ہم سب کو ہماری کنٹری کو سخت ضرورت ہے اور اس چیز میں ہم سب کو آگے بڑھنا چاہیے اکاؤنٹ ڈیٹیلز آپ کی سکرین پہ دیئے ہیں آپ انٹینشن کریے نیت کریے کہ آپ اس چیز میں حصہ انشاءاللہ بنیں گے اور اپنا فون اٹھائیے اس دیئے ہوئے نمبر پر ابھی کے ابھی ایک صرف مسٹ کال کریے اور میرے برادرز ان سیسٹرز یہ ایک وقف کا پروجیکٹ ہے یہ ایک صدقائے جاریہ ہے آپ اور میں دنیا میں نہیں رہیں گے لیکن انشاءاللہ ہمیں اللہ سے امید ہے کہ یہ بلڈنگ میں یہ کلاس رومز میں بچے پڑھتے رہیں گے اپنے مستقبل کو انشاءاللہ کریئٹ کرتے رہیں گے ایک لاکھ سکوئر فیٹ ریکوائیڈ ہے اگر ہم سب ساتھ میں مل کے کوشش کریں گے انشاءاللہ مشکل نہیں ہے اس ویڈیو کو کم سے کم انشاءاللہ دس لاکھ لوگوں تک پہنچانا ہے کم سے کم آپ کے کانٹیک کے ہر گروپ میں فارورڈ کریے لوگوں کو فارورڈ کریے یہ آپ کا کانٹریبیوشن ہے کیا ہم صرف کہتے رہیں گے کہ مسلمان ایڈوکیشن میں بیک ورڈ ہے کچھ کرنا چاہیے کرنے کا موقع آیا تو کیا جانے دیں گے کیا اس طرح سے آ کر کے ہاتھ میں موقع ہے گورنمنٹ نے الحمدلہ اتنی بڑی اپورچنٹی دی ہے اب ہم یہ موقع کو یوز کریں انشاءاللہ میرے برادرز ان سیسٹرز یہ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے ضرور اس پروجیک کا حصہ بنیے شکریہ اسلام علیکم امتلا